السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد سامعینِ گرامِ قدر بزرگانِ دین حضرات اسادزہِ کرام اور عزیز طلبہ جناب مولانا عبدالحض صاحب کا حکم ہوا کہ بھائی دار الحکمت کی کے امتیازات و خصوصیات پر پانچ منٹ مفتگو کرنی ہے تو سب سے پہلے میں اپنے ان تمام ساتھیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جو اس سال الصف العاشر سے فارغ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور خدمت کا موقع دے اور اس کے بعد اپنے ان تمام عزیز طلبہ کو جنہوں نے اٹھارہ کی تعداد میں حفظِ قرآن مجید مکمل کیا ہے انہیں بھی دھیر ساری مبارک بادی پیش کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی قبول فرمائے اور ان کے سینے کو قرآنِ مجید کی حفظ کے لیے منتخف فرمائے آمین دار الحکمت دراصل یہ ایک خواب ہے جسے قطب عالم حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ نے دار العلوم ندوت العلماء کے قیام کے وقت سوچا تھا یا دیکھا تھا حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ کی جو سوچ دار العلوم ندوت العلماء کے قیام کے وقت تھی اس میں بنیادی فکر یہ تھی کہ قرآنِ مجید اور عربی زبان و عدب کے فروغ پر زیادہ زور دیا جائے آدمی خواب دیکھتا ہے اور اس خواب کی تعبیر بساوقات برسوں کے بعد ہوتی ہے تو اس خواب کو جامِ رحمانی کے بانی حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ نے دیکھا تھا جس کا ایک حصہ دار العلوم ندوت العلماء بھی ہے اور پھر سن دو ہزار بارے عصبی میں باقاعدہ ہم سبوں کے سرپرست مفکرِ اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ نے دار الحکمت کو قائم فرمایا اور اس کی دیکھ ریک اور اس کی سرپرستی موجودہ سرپرست محترم امیرِ شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل لحمانی صاحب دامت برکاتہم کے سپرد فرمائی حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ کا عدیبانہ زوب بہت ہی مشہور تھا حضرت رحمت اللہ علیہ کو عربی زبان و عدب اردو زبان و عدب میں اللہ نے مہارت اور کمال عطا فرمایا تھا اسی سوچ اور فکر کے تحت حضرت رحمت اللہ علیہ نے موجودہ سرپرست محترم کو دار الحکمت کی ذمہ داری سپرد فرمائی کیونکہ آپ نے بھی جامع اظہر مصر کے اندر اور وہاں کے اسادزہ کرام سے جو کسی کھا اور دیکھا وہاں اس کی ترویج و اشاعت کے لیے آپ نے دار الحکمت کو قائم فرمایا تھا مجھے یاد ہے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کو موجودہ سرپرست محترم حضرت مولانا احمد ولی فیصل لحمانی صاحب دامت برکاتہم نے جب یہ خاکہ پیش کیا تو سب سے پہلے یہ بات آئی کہ بھائی کسی کو جامع اظہر مصر پڑھنے کے لیے بھیجا جائے تو اس میں الحمدللہ کہ سب سے پہلے جناب مولانا عبدالحس صاحب اور ان کے ساتھ ہمیں بھی جامع اظہر جانے کا موقع ملہ اور مہا رہ کر تعلیم حاصل کی تو دار الحکمت میں حضرت رحمت اللہ علیہ اور موجودہ سرپرست محترم دونوں حضرات نے مل کر اس کو ترقی دی اور حضرت دامت برکاتہم روز اول سے اس کی ترقی کے لیے کوشہ رہے بات صرف ایک ہی ہے کہ جو زبان قرآن مجید کی ہے جو زبان ہم سبوں کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو زبان جنت کی ہے جو زبان قبر کی ہے وہ زبان عربی ہے اس لیے عربی کے فروغ کے لیے آپ نے دار الحکمت کو قائم فرمایا خصوصیات ہم سب جانتے ہیں اس میں سے چند یہ ہے کہ دار الحکمت میں پڑھنے والے طلبہ کو عربی کا روب نہیں ہوتا ہے کوئی بھی طالب علم ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو اگر ایک عرب آ جائیں تو اتمنان سے کم از کم السلام علیکم و علیکم السلام کیف الحال یا شیخ اے نبیتک مسمک الکریم مازہ تفال اتنا آسانی سے کر سکتے ہیں اس کے برخلاف اگر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ اگر کوئی عرب آ جائیں تو ان سے گفتگو کرنے کے لیے تھوڑی دیر لوگوں کو ضرور سوچنا پڑتا ہے کہ ہم ان سے کیا گفتگو کریں گے لیکن دار الحکمت میں پڑھنے والے طلبہ خواہو اصف الاول حفظ کے کیوں نہ ہو اگر وہ ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو اتمنان سے کم از کم چار پانچ منٹ گفتگو کر سکتے ہیں یہ پہلے سال کی حصول یابی ہے کہ وہ کسی بھی عرب سے پانچ منٹ عربی زبان میں گفتگو کر سکتے ہیں اصف الاول حفظ میں اور اصف السالس رابع خامس تک پہنچتے پہنچتے الحمدللہ کچھ نہ کچھ بولنے کے ساتھ ساتھ لکھنے کی بھی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ دار الحکمت کی تدریسی زبان وہ عربی ہے اسی طرح سے دار الحکمت کے خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں بے ایک وقت پانچ زبانوں کی تعلیم دی جاتی ہے جو ابھی نیا نظام شروع ہوا دو سال سے خفاظ کے لیے اس میں پانچ زبانوں کی تعلیم بے ایک وقت دی جاتی ہے عربی اردو انگریزی فارسی اور ہندی اگر ایک طالب علم پانچ زبان سیکھ لے تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بہت ساری چیزوں میں کمال پیدا کر سکتے ہیں تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس شعبے میں پڑھنے والا ہر طالب علم ٹیکنالوجی سے ضرور واقف ہو جاتا ہے اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ اتمنان سے وہ لیپ ٹاپ کھول سکتا ہے درس نکال سکتا ہے اگر اس میں کوئی پریشانی ہو تو اس کو وہ ٹھیک کر سکتا ہے اتنی چیز اس کو آتی ہے کہ مثلاً بسا ہوتا دیسا ہوتا ہے کہ ایک استاذ آئے مثلاً میں خود ہی کہ اگر مجھے ایک چیز نہیں آ رہی ہے لیکن ایک طالب علم جو اس میں پڑھ رہا ہے وہ اس کو اتمنان سے انجام دے سکتا ہے اور منزل تک پہنچا سکتا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں وہ خالص عرب کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں اور جدید طرز کی آسان تدریسی کتابیں اس میں ہیں حضرت صاحب سرپرست محترم ہمیشہ یہ فرماتے ہیں کہ اہداف لکھے جائیں سوالات دیے جائیں تلخیص لکھائے جائیں اس کا کیا فائدہ ہے مقصد یہ ہے کہ طلبہ جن مواد کو پڑھ رہے ہیں اس پر ان کی گرفت ہو جائے اور وہ یہ سمجھ لیں کہ ہمیں کیا پڑھایا گیا ہے طریقے جو بھی ہوں اس لیے آہداف و مقاصد کی تائین ان تمام چیزوں کے ساتھ قدیم و جدید کتابوں کو ملا کر کے نئی چیزیں شامل کر کے مثلاً ساہن سہر یازیات ہے کمپیوٹر وغیرہ ہے یہ ساری چیزیں آپ کے نصاب میں شامل ہیں تو ان امتیازات و خصوصیات کے ساتھ ساتھ یہ شعبہ جامع رحمانی میں چل رہا ہے اور اس کی سب سے بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس شعبے میں پڑھنے والا ہر ایک طالب علم یا تو حافظ ہے یا حفظ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ وہ عربی زبان و عدد کی تعلیم حاصل کر رہا ہے یہ سب سے اہم چیز ہے کہ اس میں کوئی بھی ایسا طالب علم آپ کو نہیں ملے گا جس کا تعلق قرآن مجید سے نہ ہو یہ بھی ایک اہم خصوصیت ہے آخیر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی جامع رحمانی کے اس شعبے کو اور اس کے ساتھ دگر جتنے بھی شعبے ہیں اور جامع رحمانی کو ترقی ادا فرمائے تمام شعبجات کو ترقیات سے نوازے اللہ اس ادارے کو قبول فرمائے اور اس شعبے میں اور جامع رحمانی میں پڑھنے اور پڑھانے والے تمام اسادزہ کو اللہ تعالی نعم البدل ادا فرمائے اور جن حضرات نے اس کے دارے کو قائم کیا ہے اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے جو معاوینین و مخلصین ہیں اللہ سب کو دنیا میں اور آخرت میں بہتر بدلا دے اور ہم سبوں کو قبول فرمائے آمین وما توفیق اللہ بللہ